اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو عزیزو بہنو سب کو منصفوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے اور اپنی گاڑی سے بہت بہت سلام آفیس میں لائٹ چلی گئی تھی تو میں گاڑی میں آ گیا تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا آپ سے تھوڑی ویڈیو پہ شیئر کرلوں آپ کو بتا ہے کہ آسم سلیم باجوہ کا استیفہ اور عمران خان کا استیفہ نامنظور کرنا یہ موضوع بحث بنا ہوئے اور اس کی اوپر جو سب سے زبردست ٹویٹ کیا ہے وہ مریم نواز سے بنے کی ہے اور مریم نواز زندہ باد مریم نواز کی کیا بات ہے یقین کرو وہ دلیر خاتون ہے میں مان آپ کو کہہ رہا ہوں جب بھی یہ دو دفعہ گئی ہے کورٹ لکپت میں کورٹ وہ ہنجر وال میں اعتصاب پیشی میں اور جب اسلام آباد وہ گئی ہے دوسری پیشی میں اپنے کیس میں تو ان کو سب نے کہا سب نے کہا کہ میڈم جی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو اس نے کہا جی کوئی بات نہیں میری جان کو خطرہ ہے نا تو ادھر عوام کی بائیس کروڑ عوام کی جان کو خطرہ بھی ہے ہم ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اور وہ گاڑی سے باہر نکلی ہے اس نے گفتگو کی ہے نعرے لگائے ہیں اور ایسے جناب آپ کے سامنے اس نے کیا ہے یہ دلیر خاتون ہوتی ہے اور اس نے کھل کے بیان دیا تھا کھل کے بیان دیا تھا اور سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ آسم سلیم باجوہ کا جو ہے نا وہ اسطیفہ بنتا ہے اور ادھر عمران خان کیوں خموش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو بتایا کہ اسی دن شام کو آسم سلیم باجوہ صاحب کا اسطیفہ آ گیا لیکن اسطیفہ آیا تو کل عمران خان کی جناب اس سے ملقات ہوئی اور عمران خان نے کہا نہیں سر جی میں نے تو آپ کو بلائی ہی نہیں آپ خود آگئے ہیں آپ کی مہربانی ہیں آپ کو اسطیفوں کی ضرورت نہیں ہے آپ نکہ دے ابے کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں آپ کے ساتھ آپ باجوہ صاحب ہیں باجوہ کا اسطیفہ نہیں ہو سکتا تو جناب انہوں نے یہ بات کی جو مریم نواز صاحب نے جو اس کی اوپر گفتگو کی ہے بڑا مزے کا کی اثر اس نے کہا اگر عمران خان یہ اسطیفہ منظور کر لیتے تو ان کو خود مصطفی ہونا پڑتا ایک بات دوسرا انہوں نے کہا عمران خان اب اگر تُو نے اتصاب کا نام لیا نا تا تیری خیر نہیں اب تجھے پتہ چل گئے اتصاب کیا ہوتا ہے اور کیسے بڑے لوگوں کے اتصاب کیا جاتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جناب این نارو کیا ہوتا ہے عمران خان اب تو تمہیں یہ بھی پتہ چل گئے ہوگا کہ این نارو کیسے دیا جاتا ہے یار بہت زبردست باتیں کی ہیں یقین کریں بہت کمال کی باتیں اور یہ باتیں جو ہے نا یہ کوئی اور لیڈر نہیں کر سکتا نہ وہ کر رہا ہے مسلم لیگ نون میں یا اور کسی پارٹی میں نام نہیں لیتے اور شباز شریف کا خاص طور پہ شباز شریف کے بپار جلتے ہیں ایسے بیان دینے سے ٹھیک ہے وہ تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جب خلائی مخلوق کا نام لے تو وہ کہتا ہے چپ تو بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحب نے یہ جو ٹوٹ آسم سلیم باجوہ کے بارے میں کی ہے نا یہ بالکل حقیقت ہے یقین کریں کہ عمران خان کو الٹا عمران خان نے ان سے معافی مانگی ہوگی یقین کریں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں اور مریم نواز صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب اینا رو کیا ہوتا ہے اب عمران خان کو اس کا بھی پتہ چل گیا ہوگا ٹھیک اور عمران خان اگر تم اسطیفہ منظور کر لیتے تو تمہیں خود مصطفی ہونا پڑتا اس بات یہ بھی بات کلیر ہو گئی اور پھر انہوں نے کہا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اینا رو کیا ہوتا ہے واہ 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 کیا بھگو بھگو کے جناب مریم نواز صاحب نے کی ہیں اور اسی طرح اسی لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں اچانک مریم نواز کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں جب ٹھوکر نیاز بیک پہ ان کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اور ان کی بلٹ پریف گاڑی کے شیشے ٹوٹے آپ کو پتہ ہے تو مریم نواز نے اس کے بعد گاڑی سے باہر نکل کے کیا کہا تھا ووٹ کو عزت دو اس نے کہا میں ڈرنے والی نہیں ہوں گھر سے نکلتے ہی وہ اس نے کہا تھا کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں اور میں گھبرانے والی نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی دلیری سے وہ صحیح کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے اور آپ بتا دیں اگر کوئی ایسا تفسرہ آپ نے کوئی بہترین اور بولٹ تفسرہ سنا ہو شباز شریف کہا اس کی اوپر آپ نے بیان سنے میں نے تو نہیں سنا اگر آپ نے سنا ہو باجوہ کے جی باجوہ کو لازمی استیفہ دینا چاہیے اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ استیفہ ان کا بنت ہے ان کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالا گیا ہے کہ اب ان کا کوئی ان کو مانگے یا نہ مانگے خود ان کا استیفہ بنت ہے اور احمد نورانی صاحب کی زندگی کو بھی آپ کو پتا ہے نا کہ اسی حوالے سے خطر ہے اور ان کا دوست گوندل صاحب کو سوری گوندل صاحب کو جو ہے نا وہ اغواہ کر لیا گیا ہے سلام آباد میں یہ بھی آپ کو پتا ہے تو جناب یہ بڑے بولٹ بیان ہوتے ہیں جو لیڈر میں ہونے چاہیے میں کہتا ہوں ہونے چاہیے لیڈر میں ہونے چاہیے تو یہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں مریم نواز صاحب کو یقین کرو پابند کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ آپ جو ہے نا گھر سے باہر نہ نکلے اور ان کو سب سے زیادہ ان کے لیے رکاوٹ جو ہے نا وہ شباز شریف بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسے بیان نہ دیں یہی جو معمولی بیان انہوں نے دیا ہے نا کہ باجوہ کو پہلے انہوں نے کہا کہ باجوہ کو استیفہ دینا چاہیے اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر باجوہ کا عمران خانہ استیفہ منظور کر لیتے تو عمران کو بھی جانا پڑتا اسی بات میں بھی شباز شریف سخت نراز ہوئے ہیں اور وہ پارٹی والے دوستوں کو پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں بڑے کام سیدھا کرتا ہوں اور مریم نواز خراب کر دیتی ہے میں یعنی کہ رستہ ہموار کرتا ہوں تو مریم نواز صاحب اپنے بیان دے کے تو سارا رستہ میرا خراب کر دیتی ہے سمجھ گئے نا وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چپ لوسی کر کے بیان بازی کر کے ان کی تعریفیں کر کے تو میں کوئی رستہ ہموار کروں لیکن ان کی یہ بھول ہے ان کو ایک بہترین گھوڑا ملا ہوا ہے کٹ پتلی تو وہ ان کو دوسرے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے ابھی نہیں ہے جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو پھر وہ کہیں گے کہ آج آج آجی شباز شریف صاحب تو آڈے تے سواری کر کے بھی دیکھ لئیے تو مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے یقین کرو شباز شریف کا جو کنسپٹ میرے ذہن میں پہلے تھا نا وہ سارا چکر